ہماری کائنات میں موجود ہر چیز اپنے مقصود انداز میں آپس میں بات چیت کرتی ہے پھر چاہے وہ انسان ہوں جانور ہوں یا پرندے یہاں تک کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام سیارے اور ستارے بھی اپنی مقصود حواظ رکھتے ہیں اسی طرح پودے بھی آپس میں ایک خاص انداز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں لیکن بظاہر عام آنکھ سے نہ تو ہم اس طرح کی سرگرمیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ایردگرد اس طرح کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی پودوں پر کی گئی حالیہ ریسرچ کے مطابق پودے نہ صرف اپنے ایردگرد سے آنے والے آوازوں کو سن کر سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پودے تو انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تو پھر وہ آخر ایک دوسر سے بات کیسے کر سکتے ہیں پودے دراصل ایک دوسر سے بات چیت کرنے کے لیے اپنی جروں کا استعمال کرتے ہیں جنگل میں موجود سب سے پرانا پودا جس نے اپنی زندگی میں موسمی شدت اور بہت سی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں اپنی جروں کو باقی پودوں کی جروں کے ساتھ جوڑ کر ایک بہت لمبی چیند بنا لیتا ہے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک قبیلے کے تمام فرد اپنے ہر کام کے لیے اپنے سردار کو جواب دے ہوتے ہیں اور جب ان میں سے کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سردار ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور مزید یہ سردار پھر آگے دوسرے قبیلوں کے سرداروں سے بھی جرہ ہوتا ہے تاکہ تمام درختوں کو آپس میں جوڑ کر جنگل کو ایک اکاہی کی صورت دی جا سکے لیکن دوستو آپس میں کمیونیوکیٹ کرنے کے لیے پودے صرف اپنے جرہوں پر انعصار نہیں کرتے کیونکہ پودوں کی جرہوں سے آنے والے سگنل کی رفتار بہت ہی دھیمی ہوتی ہے تقریباً 0.8 سینٹی میٹر پر منٹ اس رفتار سے سگنل کے آنے اور اس کا واپس جواب بھیجنے میں پورا پورا دن بھی لگ سکتا ہے لہٰذا پودے اپنی کمیونیوکیشن کو تیز کرنے کے لیے قدرتی طور پر تیار شدہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ مایسیلیم بناتا ہے جو کہ فنجائی کی ایک قسم ہے مایسیلیم کے سپورز ہوا کی مدد سے دور دور تک پھیل جاتے ہیں اور زمین کے نیچے ایک نظر نہ آنے والا بہت وسیع جال بنا لیتے ہیں پودے اس جال کے ذریعے ایک دوسرے سے بری تیزی کے ساتھ بات جیت کرتے ہیں اور بدلے میں یہ فنجائی کو خوراک دیتے ہیں تاکہ مایسیلیم کے زیادہ سے زیادہ سپورز بن سکیں اور ان کا یہ جال مزید مضبوط ہو سکے لہٰذا اگر آپ کبھی کسی جنگل میں مشرومز یا فنجائی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر مایسیلیم کا ایک بہت بڑا جال موجود ہے پودے اپنے جروں کی مدد سے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جیسے کہ خوراک اور پانی وغیرہ پہنچانا اور اس جال کی مدد سے تر پیش آنے والے خطروں کے بارے میں بھی ایک دوسرے کو اگاہ کرتے ہیں دوستو پودے نہ صرف ایک دوسرے سے بات جیت کرتے ہیں بلکہ آس پاس کی آوازوں کو سن کر سمجھ بھی سکتے ہیں اس بات کا ثبوت صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک خوشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشک تنے کے ساتھ ٹیک کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کر لیا لہٰذا ساتھ ٹیک لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور اس ساتھ ٹیک لگ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ عبرت اور نصیت سنا کرتا تھا اب جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور رونے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ یہ ہمیشہ نصیت سنا کرتا تھا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درخت نہ صرف باتیں سن سکتے ہیں بلکہ انہیں سمجھ بھی سکتے ہیں اسی وجہ سے یورپ کے کچھ بوٹنیسٹ اور ایکالوجسٹ اب اس بات پر کام کر رہے ہیں اور پتہ لگا رہے ہیں کہ پودے مختلف طرح کی آوازوں پر کیا رد عمل صاحب کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سائنس دان انقریب کوئی ایسا طریقہ بھی ڈھونڈ لیں جس کے مدد سے پودوں کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سائنس دان کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں یا نہیں لیکن فی الحال یہ بات واضح ہے کہ پودے باتوں کو سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بھی کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا آپ کو اس ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرا نام ہے عمر بوہر اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے جنون سرچ یوٹیوب چینل اب میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی جنون اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سالا خیار رکھیں ڈینکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی